سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کی یہ غل ستا ہمارا جہیر فاروقی چیئرمن پرکا جی کی اور سے گڑتندر دیوز کی ہاردک شب کام نائے مسکار میں پریہ بوت پرائیم نیوز 24 میں آپ کا سواگت ہے تاریخ مصطفہ کولونی میں مکان کی کچھی چھت گرنے سے پورا پریوار دہ گیا شور سرابہ سن کر آئے لوگوں نے دبے پریوار کو باہر نکالا جس میں گمبیر حالت میں مہیلا کو سرکاری اسپتال میں لے جایا گیا جہاں اسے مرتق گھوشت کر دیا گیا گری پریوار میں ٹوٹے گم کے پہاڑ سے ہر کوئی آہد ہے پرکا جی کے محلہ مصطفہ کولونی نیوازی پشویہ پارید گل ساتھ کوریشی ان کی پتنی ستارہ بڑی بیٹی سانیاں چھوٹی بیٹی سلینہ اور پانچ سال کے چھوٹے بیٹے سنت کے ساتھ سو رہے تھے پوری رات بارش توفان کے چلتے مکان کی بانسوں پر ٹکی چھت بھر بھرا کر گر گئی جس میں پورا پریوار دب گیا اور دلشاد کے شور مچانے پر محلے کی لوگوں نے پریوار کو باہر نکالا چھتیس سال کی محلہ کی موت سے سب آہد ہے اور سرکار کے کچھ نمائندوں کو کوس رہی ہیں جنہوں نے پیسے لے کر اپاتر لوگوں کے مکان تو بنوا دیئے مگر رشوت کے پیسے نہ دینے کے کارن گریب مکان بنوانے کے لیے چکر ہی کاٹ رہی ہیں پرائیم نیس ٹوئنٹی فور کے لیے پورکا جی سے بیرو جاوید عالم کی خاص ریپورٹ چیرمین صاحب کیا گھٹنا گھٹی محلے میں یہ غریب لوگ بچارے مزدور یہاں رہتے تھے ان کا کسی نے کوئی نہیں کہا رات میں باریش توفان آیا اس میں وہ چھتگری جس میں اس کے بچے اور وہ سب لوگ دب گئے محلے والوں نے نکالا اس میں سیٹارہ نام کی مہیلہ کی موت ہو گئی اور بچوں بچارے سرکشی نے بچ گئے اس میں سے نکالا یہ سب جو کچھ بھی ہوا یہ سب یہاں پر ڈوڑا والوں کی اس میں ذمہ داری ہے کہ انہوں نے جن لوگوں کا نام بھیجا وہ لوگوں کو ضرورت بھی نہیں تھی مکانوں کی اپنے لنٹر توڑ توڑ کے لوگ نئے مکان بنا رہے ہیں اور جو غریب لوگ جن کے مکان بننے چاہیے تھے وہ دب دب کے مر رہے ہیں تو یہ سرکار کو اس بارے میں سوچنا چاہیے اور دینا چاہیے کہ کس قسم کے یہ فیصلے لیے جا رہے ہیں مجھے